بسم اللہ الرحمن الرحیم ازا جا انا صلی اللہ والفتح صدق اللہ العظیم میرے تمام دیکھنے والے ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میں ہوں شراز مغل ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے صحابہ اقرام کی توہین پر جو بل پاس کیا گیا اہل بیت کی توہین پر جو بل پاس کیا گیا اس میں مسلمانوں کو ایک خوشی مسلمانوں کے اندر ایک خوشی کی لہر دھوڑی کہ ہماری ریاست کے اندر سے پاس کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پہلے لوگ صحابہ کی توہین کرتے تھے اب وہ توہین نہیں کر پائیں گے جو اہل بیت کی توہین کرتے تھے اب وہ توہین نہیں کر پائیں گے اب اسی کی برقص آپ دیکھیں کچھ ایسے ایک گروہ ایسا ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جو کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی حضرت امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے دور کے اندر ایک ٹائم تھا کہ ایک ان کا مقتدی آیا کہ کہنے لگا کہ امام صاحب میرے گھر کے اندر سے اس طرح مرگی چوری ہوگی ہے تو مجھے چور کو پکڑ کر آپ دیں تو امام نے کہا میں مختصران آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں امام نے کہا ٹھیک ہے تم صبح کی نماز کے بعد نماز میں آ جانا میں تمہیں انشاءاللہ چور پکڑ کے دکھا دوں گا تو جیسے ہی امام صاحب نے صبح نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے سلام پھیرا تو انہوں نے آواز لگائی کہ جس نے بیچ مرگی چوری کی ہے اس کی داڑی میں پر ہے اس کی داڑی میں کچھرا لگا ہے یا پر لگا ہے وہ جو چور تھا وہاں بیٹھا وہ نماز پڑھتا ہوا اس نے ایک دم سے اپنی داڑی کو ہلایا اور امام صاحب نے کہا پکڑ لو یہی چور ہے اسی نے مرگی چوری کی ہے تو آج جب بل پاس کیا گیا بل اسمبلی سے منظور ہو چکا یہ اصحابہ اکرام کی توہین جو لوگ کرتے تھے ان کے خلاف بل پاس کیا گیا تھا لیکن پھر ایک ایسا گروہ بیچ میں اترا جو میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں گے وہ بیچ میں اترے اور کہنے لگے یہ بل صحیح نہیں ہے آیا کہ اس چیز پر یہ اس چیز دلالت کرتی ہے کہ جو لوگ صحابہ اکرام کو نہیں مانتے وہ ضرور اس بل کی مخالفت کریں گے عوام اور یہ دنیا والے یہ مسلمان اور اسلامی راست کے اندر رہنے والے اسلام پسند یہ چیز دیکھیں یہ چیز نوٹ کریں اس چیز کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں یہ چیز اپنے دغماغ میں بٹھائیں کہ جو لوگ اس وقت اس بل کی مخالفت کر رہے ہیں آیا کہ وہ اسلام کے دائرے کے اندر ہیں بھی یا نہیں ہیں ہم لوگ بڑی آسانی سے ان کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں ان کو اپنی سیاست میں ساتھ شامل کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت معصوم لوگ ان کو شاید مسلمان سمجھتے ہیں میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ جب اصحابہ اکرام کی توہین پر جو بل پاس گیا گیا اس کی جو مخالفت کرے جو صحابہ کی مخالفت کرے اس بل کی مخالفت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہلِ بیت کی مخالفت کر رہا ہے وہ اصحابہ اکرام کی مخالفت کر رہا ہے آیا کہ اس کے اندر اسلام ہے آیا کہ وہ اسلام کا لبادہ اڑ کر کہ ہی لوگوں کو گمرا تو نہیں کر رہے وہ لوگ کہ ہی مسلمانوں کو گمرا تو نہیں کر رہے وہ لوگ کہ ہی وہ اسلام پسند جو لوگ ہیں جو مسلمان ہیں مسلمانوں کے اندر عبداللہ بن عبی کی طرح مسلمانوں کے اندر گھس کر کہ ہی وہ منافقت تو نہیں کر رہے یہ آج پاکستان پاکستان جو ریاست لا الہی لیلہ کے نام پر بنی اس کے اندر رہنے والا جو بچہ بچہ جو نوجوان ہے اس چیز کو دیکھیں اور نوٹ کریں جب بل صحابہ اکرام کی توہین پر پاس کیا گیا ہے اہلِ بیت کی توہین پر پاس کیا گیا ہے کہ جو لوگ ان کی توہین کریں گے جو لوگ پہلے لانتان کرتے تھے آج سے وہ نہیں کریں گے تو اس کی مخالفت میں جب لوگ کھڑے ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اہلِ بیت کے وفادار نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ اکرام کے وفادار نہیں ہیں وہ صحابہ اکرام کے بھی مخالفت کرتے ہیں اس سے بالکل واضح ہوتا ہے تو ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد تھا اس میں جو پیغام تھا کہ آج سے ہم دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ بیٹھتے اڑتے ہیں کہ آیا کہ وہ اصحابہ اکرام علیہ مرزوان کو مانتے یا نہیں مانتے ایک تو وہ جو غیر مسلم ہیں جو اصحابہ کو نہیں مانتے جو ایمان نہیں لائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ان کا مسئلہ الگ ہے اور جو لوگ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلمانوں کا لبادہ اڑ کر مسلمانوں میں کے اندر گز کر عبداللہ ابعی والا کام کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں کو ہم ضرور پہچانے ہیں یہ جو لوگ بل کے مخالفت کر رہے ہیں آنے والے وقت کے اندر یہ سیاست میں بھی نظر آئیں گے اس وقت بھی آپ ان پر نظر رکھیں اور ویسے بھی آپ ان پر نظر رکھیں جو آپ کے ساتھ بیٹھتے اڑتے ہیں آپ کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں بظاہر وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں مجھے نہیں لگتا اسے لوگ مسلمان ہوں تو آپ ضرور پیغام شیئر کرو تاکہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچے